دنوں کے اندر اب سوشل میڈیا سارفین پر بھی اور بہتر طریقے سے نظر رکھنے کے لیے چونکہ آئی ٹی رولز میں یا قواعد میں تبدیلی گزشتہ دنوں کی گئی تھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھا کہ مرکزی مزرک کے جانب سے اس پر بیان بھی دیے گئے تھے اس کے بعد تبدیلی آئی تھی جب ٹویٹ اپ کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کافی زیادہ سوشل میڈیا سارفین اُلٹی سیدھی ویڈیوز ڈال رہی تھی اور ناقابل اعتراض ناقابل برداشت مواد بھی بہت ساری جگہوں پر تھا ایک دوسرے کے خلاف کمیونٹیز کو ٹکرانے کی کوشش لیکن آئی ٹی قوانین میں تبدیلی کے بعد ایک اہم فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ مواد اور دیگر جو معاملات ہیں اس سے متعلق جو شکایتیں سوشل میڈیا سارفین کرتے ہیں اس کے لیے ایک پینل حکومت کی طرف سے تشکیل دیا گیا ہے تین رکنے یہ پینل ہے جو آنے والے دنوں کے اندر سوشل میڈیا سارفین کی شکایت کا ازالہ کیسے کرنا ہے تین مہینوں کے اندر ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ سرکار کے سامنے رکھنی ہے اور سرکار کی طرف سے ایک تو یہ جو آئی ٹی رولز ہیں نئے کیونکہ کل ہی ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر میں بھی ایک بڑی تبدیلی آئی ایک اور شخص کے پاس یہ سارا معاملہ چلا گیا ایلن مسک بطور مالک کام کریں گے پہلے اب تک وہ شاید اکاؤنٹ پر بھی اتنے ایکٹیویٹ نظر نہیں آتے تھے اس کے بعد ہندوستان سے ترہ ترہ کے ریاکشنز آئیں اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ملک کے مختلف اسوں سے ایسے کومنٹس آتے ہیں یا ایسی باتیں کی جاتی ہیں سوشل میڈیا سارفین پر اور بلینڈ ڈالرز کا یہ جو کھیل چلتا ہے اس میں ماحول خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے اس کے لئے آئی ٹی قوانین کا غالت دیا گیا تھا اور دل باقاعدہ پاس کیا گیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس پر کافی زیادہ بحث ہوئی تھی لیکن تمام جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہاں پر کیسے خود کو ایڈرس کیا جائے کیسے شکایتیں رکھی جائے بات کیسے کی جائے سوشل میڈیا سارفین اب اگر شکایت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس سے کریں اس کے لئے آئی ٹی رولز وہ چینج کیے گئے ہیں اور تقریباً تین مہینوں کے اندر یہ جو پینل اب تشکیل دیا گیا ہے وہ سرکار کے سامنے ڈیٹیلز بھی سوالے سے رکھے گا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو اس وقت ایکٹیو کافی زیادہ ہیں مختلف حصوں کے اندر لوگ اس پر کام کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ٹویٹر یوزرز جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر فیس بک اور ٹویٹر کی یوزرز مانے جاتے ہیں اور آئی ٹی رولز جو ہیں وہ نوٹیفائی کر دیئے ہیں نئے رولز ہیں ٹیکنالجی انفرمیشن ٹیکنالجی منسٹری کی طرف سے یہ کیے گئے ہیں اور ایک تو یہ جو گائیڈ لائنز ہیں